اچھا امیان یہ لازمی بتائیے گا کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ اس طرح سے چیلنج کر سکتے ہیں اور کتنے فیصد آپ کو لگتا ہے کیونکہ ابھی بات کی جاری ہے اطلاع کے مطابق انہوں نے اے آئی آرٹیفشل انٹالیجنس کو اس میں استعمال کریں گے اور جس کے ذریعے یہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ ہو جائے گا کہ مطلب جو بھی اس میں آپ نے وائلیشنز ڈالی ہوں گی آٹومیٹیکلی تو اس طرح تو جو ہماری قوم ہے اور جس طرح کہ ہماری ٹرافک سیچویش آپ کو نظر آتی ہے سٹکوں پر دن بھر یہ تو لاکھوں چلانز آئیں گے اور کس طرح سے لوگ مطلب آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور کیسے لاغو کر سکتے ہیں کیا پولیسی ہے کوئی قانون میں آپ نے ایسی گنجائش پیدا کی ہے کہ آپ ایک ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں ایڈوانس لیول پر استعمال کی جاری ہے وہ ترقی آفتہ ممالک میں جو ہے میرا خیال ہے وہ ان میں سے بھی چند ممالک ہوں گے جو در آرٹیفیشل انٹالیجنس کے ذریعے ایچ لانس دیے جا رہے ہیں تو یہ کیا موثر لگتا آپ کو پاکستانی ہم ایسے تو ایک پرمیٹیف سوسائٹی ہیں اس اعتبار سے ہمارے یہاں پہ law کی implementation بہت ہی subjective کام ہے ہمارے یہاں پہ law ادھر implement ہوتا ہے جہاں executive کرنا چاہے ہر بندے پہ برابر تو لاغو نہیں ہوتا اے آئی کو استعمال کرنا itself idea برا نہیں ہے مگر لیکن آپ استعمال کہاں کر رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے استعمال کہاں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اور کن پہ کر رہے ہیں یہی بات ہے آپ استعمال کہاں کر رہے ہیں آپ اسے traffic laws کی violation میں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اپنا جو staff ہے وہ ہر مینے صرف اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ نے traffic wardens کو incentive دیئے میں کہ تم book ختم کرو گے تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے تو ایسے scenario میں آپ اے آئی کو اگر use کر رہے ہیں تو آپ تو basically وہ money making activity کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ لوگوں کو exactly یہی بات ہے اور اس کے مزید ایک اور چیز ہے ایک step آگے بھی اگر ہم جاتے ہیں دبائی میں بھی اے آئی استعمال ہوتا ہے پر وہ بالکل integrated ہے دبائی میں اگر آپ نے license لینا ہے آپ ایک تو license کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں یہاں تو 90% جو بائک چلانے والے ہیں ان کے پر license ہوتا ہی نہیں ہے ایسی ہے جب تک آپ نے گاڑی نہیں لینا ہے آپ تو یہ سوچتے ہی نہیں ہے نا ہمارے یہاں پر پنجاب میں especially کہ ہم نے کچھ license بھی بنوانا ہے بائک چلانے والے کو تو وہ سمجھتا ہے مجھے تو license کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک آپ نے عوام کے اندر awareness نہیں پیدا کرنی ہے اگر آپ دبائی کے معاملات دیکھیں دبائی میں تو آپ ویسے تو اول بائک کیا آپ cycle نہیں چلا س سکتے بغیر ان کی جو ہے وہ اجازت کے یا بغیر کسی authority کے تو اگر آپ دبائی کے ساتھ پاکستان اور پنجاب کو specially compare کر رہے ہیں لاہور کی سرکوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے بلکل ایسی ہے لاہور میں تو آپ cycle نہیں چلا سکتے یعنی آپ جتنے مرضی بڑے آدمی ہوں آپ cycle چلائیں گے گیارہ بجے کے بعد کوئی truck آپ کو نیچے دے جائے گا اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا truck ادھر گیا بلکل اس scenario میں تو آپ بندہ ڈھونڈتے رہتے کہ جی کون گاڑی چلا رہا تھا تو اس scenario میں یا ان حالات میں آپ کا AI کو استعمال کرنا تب justify ہوتا اگر آپ نے اتنی reasonable حد تک لوگوں میں deterrence یا لوگوں میں enlightenment society آپ نے بنائی ہوتی لوگوں کو شعور ہوتا تو بات سمجھاتی ہے یہاں پہ پانچ میں جماعت میں بچا جاتا ہے باپ اس کو پہلے کہتا ہے بیٹا موٹر سیکل چلا گھر کا سمان تو آتا ہی بائیک پہن نا تو وہ بچے کو دے دیتے ہیں جی آپ جا کے حالانکہ ہم بڑا ایک تو road sense بھی ہمارے یہاں پہ نہیں ہے یعنی یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے خواتین سکوٹر بھی چلا رہی ہوتی ہیں تو لوگ ان سے بچ رہے ہوتے ہیں گاڑی چلا رہی ہوتے ہیں لوگ ان سے بچ رہے ہوتے ہیں لوگ مردوں سے بچ رہے ہوتے ہیں لوگ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب ان کو AI نہیں پکڑا AI آپ کا فون کا استعمال نہیں detect کر رہا AI جو ہے وہ آپ کی road sense کے اوپر آپ کی lane جو management ہے اس کو نہیں وہ control کر رہا وہ صرف دیکھ رہا ہے جس طرح آپ کا mobile کا camera ہے نا اس میں اچانک auto face detection ہوتی ہے وہ auto face detection کو AI کا نام دے کے اس وقت government چلان کری جا رہی اور government سے مراد ظاہر ہے وہ safe city authority ہے اس کے اوپر ایک اور بڑی بات ہے AI کے اوپر جب تک آپ بندہ نہیں بٹھاتے نا تب تک اس میں diligence نہیں آتی صحیح artificial intelligence کا مطلب یہ نہیں کہ it is more competent than individual آپ کو اس کے اوپر ایک individual oversight کی ضرورت ہے آپ کو بندہ اوپر بٹھانا بڑی ہے artificial intelligence بھی ایک انسان نہیں بنای ہے بالکل اور مزید یہ کہ اگر آپ نے اس کے اندر artificial intelligence کے اندر آپ نے اس کو اس employee کی اور لوگوں کے وہ ہو رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کو ایک بابت آتا ہوں ہمارے یہاں law میں بھی اور UK میں law میں بھی یہ پرویین ہے کہ جو sick ہوتے ہیں جنہوں تربن پہنی ہوتی ہے اب وہ تربن تو نہیں اتار سکتے تو ان کے لئے helmet پہنا شرط نہیں ہے صحیح وہ ان کے جو freedom to professor religion اس کے خلاف سے لی جاتے بالکل آپ نے صحیح بات کی بہت important بات کی لیکن ہمارے ساتھ ایک caller موجود ہے میں چاہوں گا کہ پروگرام میں caller rate کیا جائے جی اسلام علیکم ویلکم ٹو وقیل آن لائن ویلکم اسلام جی جی فرمائیے عبد الرحمن سلمانی ایک سوات سے بات کر رہا ہوں اچھا میرا سوات یہ ہے کہ پہلے تو بڑی گاڑی کوئی روپتے ہی نہیں ہیں ان کے کالے شیشے بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے سوات میرا یہ ہے کہ یہ جو سرکاری گاڑیوں ہوتی ہیں تمام کی تمام گاڑیوں کے شیشے کالے ہوتے ہیں تو کیا ان کو کالے شیشے لکھنا علاوہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پر ان کے پیلان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ جو لوکل اسیمبل گاڑی کی بات کریں یا امپورٹڈ گاڑی کی بات کریں جتنے بھی لوکل گاڑیوں ہوتی ہیں اگر ان میں سے کسی کا کالے شیشے ہو تو سرکران کر دیا جاتا ہے اچھا جی آپ کے سوال کا جوافت ہے یہ بڑا کنسرن ہے آج کل ہماری وہاں کا کہ کالے شیشے ہونے چاہیے لیگلی سپیکنگ کالے شیشے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لاؤ میں سیڈیزن کے لیے یا عام سویلین کے لیے ہاں اگر آپ کی گاڑی منفیکچر ہوتی ہے کالے شیشے کے ساتھ یا ٹینٹ کے ساتھ تو اس کی لوہ میں گنجائش ہے بہت آپ خود اپنی گاڑی کو ٹینٹ نہیں کروا سکتے ہیں ہمارے ہاں پر ایک بہت بڑا مافیا ہے جو لوگوں کو یہ کہہ گے کہ ہم آپ کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہم آپ کو کسی اور میک میں سے تو لے کے دیں گے پرمٹ وہ سارا فراڈ ہے وہ سارے کے سارے لیٹرز نوٹیفکیشنز وہ فیک ہوتے ہیں صحیح یعنی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک عام کاغذ پر گورنمنٹ کی سٹیمپ بنا کے تو ادھر نارکلی سے کہیں سے آپ جالی سٹیمپ بنوائیں اور ساتھ ٹھپا لگائیں اور پرمٹ بنا کے دے دیں اور وہ اکثر یہی کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی اس لئے دنوں تو میں اگر عوام کی اگائی کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک سیکٹری صاحب تھے جن کے نام کے لیٹرز جاری کیے گئے بہت سارے لوگ بیچ میں ملاوث تھا اس میں کرپشن کے اندر بہت سارے لوگوں نے پیسے دے کر وہ لیٹرز لیے اور وہ سیکٹری صاحب جن کا نیچے آہھورٹی جن کی سائن تھی جن کی سٹیمپ تھی ان کو ریٹائر ہوئے ہوئے دس سال گزر چکے تھے لیکن لوگ ان کا ڈاکومنٹ وہ استعمال کر رہے ہیں بلگل ایسی ہے تو یہ اصل میں جو ٹینٹڈ شیشہ ہے یہ تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہاں ہاں پہ انٹین دللیERE صاحب کی گاڑی ذرا امپورٹڈ نہ اور اس کی اندر منفیکٹرنگ کے اندر ہی ٹینٹڈ شیشہ نہ استعمال ہو رہا ہے اس میں ہے کیونکہ وہ اس کو اتار نہیں سکتے وہاں سے ٹینٹ کو تو اس لئے اس کی گنجائش ہے ورنہ گاڑی کی قیمت بھی گر جاتی ہے باقی جہاں تک ایک اور بات ہے وہ کہتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ سرکاری گاڑیوں کی وہ بات کر رہے تھے دیکھیں ہر سرکاری گاڑی کو وہ علاؤ بھی نہیں ہے اور ہر سرکاری گاڑی کو بھی پرمٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اصل میں وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ان کے کالے شیشے ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہوتی ہیں اس لئے ان کے منفیکچرڈ ہی کالے شیشے ہوتے ہیں اس لئے وہ نہیں ہوتا باقی آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی ڈیٹر کریں کالے شیشے سے شیڈ لگا لیں اگر زیادہ گرمی آتی ہے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کانونی طور پر اس کی کوئی انجائش موجود نہیں ہے بہت شکریہ عالی عمران پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ای چلان ہے اور جو اے آئی کے ذریعے آٹومیٹکلی جنریٹ کر کے چلان آپ کو بیجے جائیں گے یا بیجے جا رہے ہیں جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی کے پچاس ہے کسی کے سو چلان موجود ہے جب تک آپ گاڑی سیل کریں گے یا کسی بھی وقت آپ کو روک لیا جائے گا اور آپ سے یہ جرمانیں جو ہیں وہ وصول کیے جائیں گے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اچھی چیز ہے ہونا چاہیے ریاست اس پر عمل درامت کرائے لیکن اس سے پہلے عوام میں آگاہی فرام کی جائے لوگوں کو اطلاع کی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ یہ جرم کرنے پر آپ کو یہ یہ فائن ہوگا اور سپیڈ لیمیٹ بہت سارے کنسرنز ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کہہ کی جائے اور اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو ہماری حکمران ہیں جو ہماری گارمنٹ ہے اس کا مین کنسرن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے قانون سادھی کی جائے مین کنسرن یہی نظر آتا ہے کہ لوگوں سے کسی بھی طرح سے پیسے نکلوائے جائیں آج کے پروگرام سے جازت دی جائے پھر ملیں گے اللہ حافظ